الحمدللہ رب العالمین اور میں ہوں آپ کے محضبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ ہیپی لائف چینل کے معزز سامین و ناظرین اللہ غفور الرحیم ہمیشہ آپ پر محضبان رہے اللہ تعالیٰ اپنی شان اور صفات کی مطابق ہمیشہ آپ کو نوازتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ پرشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کو پاکیزہ پیار و محبت والی امن و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے آمین میرے پیارے سامین و ناظرین آپ تمام وظائف اور عملیات سے تب ہی سو فیصد فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جب آپ سو فیصد نماز کے بھی پابند ہوں گے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ دعا کا بھی احتمام کریں اور وقتن فوقتن اپنی توفیق کے مطابق صدقہ اور خیرات دینے کا بھی احتمام کریں آپ جب بھی کوئی عمل کوئی جکر کوئی وظیفہ اور کوئی بھی اچھا کام شروع کریں تو اس سے پہلے ایک یا تین مرتبہ دوری شریف بھی پڑھ لیا کریں آئیں مل کر ایک مرتبہ دوری شریف پڑھ لیتے ہیں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پیارے سامین وناظرین میں آج جس موضوع پر آپ کے سامنے ویڈیو بنا کر پیش کر رہا ہوں وہ ہے اغوا برائے تعوان اور قید سے رہائی کا عمل یہ اتنا مجرب مؤثر عمل ہے کہ جب بھی آپ پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ہی دنوں میں آپ کا جو پیارہ آپ کا جو اپنا آپ کا جو پیارہ کوئی عزید کوئی رشتدار بیٹا یا بھائی یا آپ کا شہر اگر قید و بند ہے جیل میں ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو جلد رہائی نصیب ہوگی ایسے ہی آپ کا کوئی عزید کوئی رشتدار غائب ہے جس کا کوئی علم نہیں کوئی پتہ نہیں تو آپ اس کے لئے بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی جلد آپ کو خوشخبری دیں گے اور آپ کا وہ عزید اور آپ کا وہ پیارہ جلد آپ کے پاس ہوگا اس سے قبل ہماری آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ہیپی لائف سبسکرائب کیا ہوا ہے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور آپ کے لئے دعا گو ہوں اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے اس چینل ہیپی لائف کو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے ریٹ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں آپ کو کوئی بھی دکھ اور پریشانی ہو اور ہم سے رائے لینی ہو تو ہماری ویڈیو کے کمٹ سیکشن میں کمٹ کر کے ہم سے رائے اور مشورہ لے سکتے ہیں ہمارا آج کا عمل ہے اور وظیفہ ہے اغوائے برائے تعوان اور کیسرہائی کا عمل محترم سامین و ناظرین حضرت عوف بن مالک اشجائی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بیٹا حضرت سالم اس کو مشرقین مکہ اغوا کر کے لے گئے تھے یہ مشرقین کی قید میں تھے اور ان کے گھر کے جو حالات تھے وہ بھی کوئی اچھے نہیں تھے فقر و فاقہ تھا تنگ دستی تھی تو حضرت عوف بن مالک اشجائی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اپنا غم اور دھکڑا بیان فرمایا تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویہ اختیار کرو اور قصد کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو ورد تلقین فرمایا تھا یہ حضرت عوف بن مالک کو بھی اور ان کی اہلیہ کو بھی تلقین فرمایا تھا چنانچہ حضرت عوف بن مالک اشجائی رضی اللہ تعالی عنہ گھر کو لوٹے اور انہوں نے کسرت کے ساتھ ان کی فیملی نے کسرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد شور کر دیا فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ میں حص مامول گھر میں تھا تو دروازے پر دستک ہوئی میں نے جا کر دروازہ کھولا دیکھا کہ میرا بیٹا سالم لوٹ آیا اور میں نے ساتھ یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے اونٹ بعض روایات میں آتا ہے کہ سو اونٹ وہ بھی ساتھ لے کر آ گیا تو میں نے پوچھا بیٹا یہ کیسے کہا کہ مشرقین مکہ جو تھے جو مشرقین تھے وہ غافل تھے ان کی غفرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بھی نکل آیا اور آتے ہوئے ساتھ چراغا سے ان کے یہ اونٹیں سو ہیں یا جتنے بھی ہیں یہ بھی میں ہان کر لے آیا ہوں چونکہ صحابی رسول تھے ان پر جب بھی کوئی حالات آتے تھے خوشی ہوتی تھی یا غمی ہوتی تھی وہ اپنے آقا کو اس کی خبر ضرور کرتے تھے حضرت عف بن مالک اسجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضرت سیدھے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اپنے بیٹے کے آنے کی خوشحبی سنائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرا بیٹا آتے ہوئے مشرقین کے کافی تعداد میں اونٹ بھی لے آیا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالک یہ آپ کے اختیار میں ہے آپ ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہیں جیسے آپ کو اپنے اونٹوں کے بارے میں اختیار ہوتا ہے آپ جو کچھ کریں وہ کر سکتے ہیں ایسے ہی یہ بھی آپ کے اونٹیں آپ کو اختیار ہے آپ جو بھی ان کے ساتھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ جو شخص بھی اللہ رب العزت کے لئے تقویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے غموں سے نکلنے کا مخرج بنا لیتے ہیں ایکزٹڈور بنا لیتے ہیں تو چونکہ حضرت عوف بن مالک اشجیر جی اللہ تعالیٰ انہوں نے تقویہ اختیار کیا اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا لا حول ولا قوة اللہ باللہ کا قصر سے ذکر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے غم اور علم سے نکلنے کا ایکزٹ ان کے لئے بنا دیا اور نہ صرف ان کا بیٹا آیا بلکہ ایک کثیر تعداد میں ایک بڑی تعداد میں ساتھ اونٹ لے کر بھی وہ آ گیا اللہ تعالیٰ نے اس لا حول ولا قوة اللہ باللہ کا جو ذکر تھا جو ورد تھا جو پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین فرمایا تھا اس کی وجہ سے ان کے دونوں غم دور ہو گئے ایک ان کی جو غربت تھی تندستی تھی پریشانی تھی فاقل و فاقہ تھا وہ بھی دور ہو گیا اور دوسرا ان کے بیٹے کو رہائی نصیب ہو گئی ان کا بیٹا صحیح اسلامت گھر کو لوٹ آیا پیارے سامین و ناظرین ہم وہ عمل اور وہ طریقہ اختیار کریں بہتر ہے جو پاکستان اور اندستان میں بنا ہے یا ہم وہ طریقہ اختیار کریں وہ عمل شروع کریں جو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا ہے یقیناً میرے آقا کے بتائی ہوئے ورد میں تاثیر ہے اور وہ زیادہ عمل کرنے والا ہے اور زیادہ مؤثر ہے لہٰذا آپ کا کوئی بھی اپنا کوئی بھی پیارا کوئی بھی عزیز اور رشتدال اگر جیل میں ہے یا لا پتہ ہے دشمن اسے اغوا کر کے لے گئے ہیں اس کے لئے آپ قصرت کے ساتھ لا حول ولا قوط اللہ بللہ کا ورد پڑھیں آپ کی فیملی ایک جگہ بیٹھ کر قصرت کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہے آپ الگ الالگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور لا حول ولا قوط اللہ بللہ پڑھنے کیلئے باوضو ہونا ضروری بھی نہیں اگر آپ طہارت میں ہیں وضو میں ہیں تو یہ جیادہ بہتر ہے آپ بغیر وضو کے بھی لا حول ولا قوط اللہ بللہ پڑھ سکتے ہیں اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت جلد آپ کو خوشی دیں گے جلد آپ کے قیدی کو رہی نصیب ہوگی ہم نئے پیغام اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ